امید ہے سب خیر و افیت سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے گھٹنوں سے آوازیں آنا گھٹنوں کا درب گھٹنوں کی سوزش اور گھٹنوں سے جوڑوں سے آوازیں آنا اس پر ہم بات کریں گے کس تحریک میں ہوتا ہے یہ اکثر ازلاتی تحریک میں ہوتا ہے جب جسم سے خوشکی جسم میں خوشکی بڑھ جائے رکوبات خوشک ہو جائیں مادر کرسٹل ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے جوڑوں میں سختی اور تناو پیدا ہو جاتا ہے خوشکی پیدا ہو جاتی ہے تو جوڑوں سے آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں جوڑوں میں درد شروع ہو جاتا ہے جوڑوں میں کھچاؤ اکڑاؤ شروع ہو جاتا ہے تو یہ ازلاتی تحریک میں ہوتا ہے ہم اس کا علاج غدی تحریک میں کریں گے جس سے انشاءاللہ جوڑوں کی سوزش جوڑوں کا درد جوڑوں سے آوازیں آنا یہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا تو یہ اس کا علاج اگر ہم غدی تحریک گرمی میں کریں تو اس سے نرمی پیدا ہوگی گرمی سے نرمی پیدا ہوتی ہے گرمی تری سے جوڑوں میں خوشکی دور ہو جاتی ہے تری پیدا ہو جاتی ہے رتوبات بڑھ جاتی ہیں تو اس کے لئے جو نسخہ سب سے بہترین ہے وہ لکھ لیں آپ پھل بقائن گودہ گودہ پھل بقائن کا دو سو پچاس گرام لینا ہے اور برگ نیم خوشک پچاس گرام لینے ہیں برگ مدار زرد آگ کی پتے خوشک ہوئے وہ آپ نے تیس گرام لینے ہیں دھماسہ بوٹی اس کا پاورڈر پچاس گرام لینا ہے سک سمبلو تیس گرام ان کو باریک پاورڈر کر کے پانچ سو ایم جی کا کیپسل بھریں دن میں تین بار تازہ پانی کے ساتھ کھائیں یا نیم گرم دودھ کے ساتھ کھائیں اس کے استعمال سے جوڑوں کا درد جوڑوں سے آوازیں آنا جوڑوں سے خوشکی کا خاتمہ ہو جائے گا کچاؤ اکڑاؤ سختی ختم ہو جائے گی صحیح مومنٹ شروع ہو جائے گی اور یہ نسخہ بہت اچھا ہے گھر میں تیار ہونے والا ہے تو یہ آپ بنائیں اور استعمال کریں والسلام